اور پھر یہیں علماء اکرام کے اصرار پر آپ نے اصل فقہ کی کتاب علمانار کی شرح لکھی کئی علماء کی یہ تاقید تھی یہ اصرار تھا کہ آپ چونکہ علم اصول میں بہترین مہارت رکھتے تھے تو کچھ علماء نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اصل فقہ کی ایک بہترین کتاب لکھیں تو مکہ مدینے میں قیام کے دوران ہی ملہ جیوان رحمت اللہ تعالی نے وہی مدینہ شریف میں کتاب المنار اس لفقہ کی ایک بہترین مطن کے طور پر مانی جاتی ہے یعنی ایک ایسا ٹیکشٹ ہے جس کی تشریح میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں تو کتاب المنار کی شرح آپ نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ نے لکھی وہاں کتابوں کی کمی تھی آپ کے پاس نہ کوئی کتب خانہ تھا نہ کوئی لیبرری تھی اس کے باوجود بھی اللہ کی دی ہوئی ذہنی صلاحیت کی بنیاد پر آپ نے کتاب المنار کی بہترین شرح لکھی اور ایسی شرح لکھی کہ نور الانوار کے نام سے اس دور سے لے کے آج تک تقریباً تمام مدارس اور جامعات تمام مکتب فکر کے جامعات میں یہ کتاب نساب میں شامل ہیں اللہ تعالی نے اس کو اس طرح مقبولیت عطا کی کہ آج تک وہ درس و تدریس کا حصہ بنی ہوئی ہے پاس سال بعد جب آپ حرمین تعبیبین میں رہے اس کے بعد جب واپس آئے اور پھر آمیٹی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا آمیٹی کے علاوہ اہلی آنے